ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا وجہ کیوں ایسا کیا وہ کیوں اتنے لوگ گنز لے کے وہ ویپنز لے کے ہمارے محلے آئے اور انہوں نے ہم پہ وار کیا ابھی تک مجھے اس بات کے سمجھ نہیں اور لڑائی تھی ہی نہیں میں آج یہ چاہتا ہوں کہ انصاف ملے میرے والد نہ ہاتے ہیں ان لوگوں نے ان کا مردر کیا کس بنا پہ کیا کیا میرے والد کے پاس کوئی اصلہ تھا کیا میرے والد نے ان پہ وار کیا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبن رحمان یوسف اور ہم اس وقت موجود ہیں پسرور میں اور یہاں پر ایک انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے ہفتے کی رات کو تقریباً دس بجے یہ حمزہ نامی لڑکا ہے اس کے والد صاحب کو بے دردی سے قتل کیا گیا اس کے بعد حمزہ نے ایک ویڈیو پیغام دیا جو سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹویٹر پر فیس بک پر اور یوٹیوب پر وائرل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا جس میں حمزہ نے کچھ میسیجز دیئے آج حمزہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے جانیں گے کہ حمزہ یہ سارا واقعہ کیسے ہوا جی بتائیے گا حمزہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آل اف یو یہ واقعہ چھوٹے بچوں کا واقعہ تھا اور کسی کچھ چیز کا علم نہیں تھا ہم میں کہ یہ واقعہ اتنا بڑھ جائے گا جس میں مجھے اپنے باپ کو گوانا پڑے گا اپنے بھائی کو اور کچھ محلے داروں کو جن کو فائر لگے انہیں زخمی کروانا پڑے گا ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا وجہ کیوں ایسا کیا وہ کیوں اتنے لوگ گنز لے کے ویپنز لے کے ہمارے محلے آئے انہوں نے ہم پہ بار کیا ابھی تک مجھے اس بات کی سمجھ نہیں اور لڑائی تھی ہی نہیں وہ تو دو بچے آپس میں ہمارے محلے دار لڑے تھے ان دو کو میرے بڑے تایابو نے انہوں نے مطلب سمجھایا جو بچے لڑے تھے ان میں سے ایک بچے نے ان لڑکے کو کال کر دی جس کا گروپ تھا اس لڑکے نے اپنے گروپ کے ساتھ آکے محلے میں بتمیزی کی جب میرے تایابو نے اس کو بولا کہ بیٹا ہمارے محلے داروں کا کام ہے ہم سنبھال لیں گے آپ چلے جاؤ اس نے آگے سے تایابو سے بتمیزی کی جیسے وہ آرہی لوگوں کے ساتھ جاتی اور بتمیزی کرتے تھے لیکن جب انہوں نے بتمیزی کی وہاں پہ لوگوں نے میرے کزنوں کو بتایا وہ کہیں جتنا بھی میرے کزن دفعہ کر سکتا تھا انہوں نے دفعہ کیا خیر ان شارٹ یہ کہ وہاں پہ معاملہ رفعہ دفعہ ہو گیا بچوں کی بات بچوں پہ ختم ہو گئی رات کو دس بجے کا ٹائم ہے تب انہوں نے میرے والد میں بتا نہیں سکتا ہے فیار میں سب لکھ دیا جو میرے تایابو وہاں موجود تھے انہوں نے سب بتا دیا جو مدعی ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ انصاف ملے میرے والد نہ ہتے ہیں ان لوگوں نے ان کا مہدر کیا کس بنا پہ کیا کیا میرے والد کے پاس کوئی اصلاح تھا کیا میرے والد نے ان پہ وار کیا انہوں نے بے قصور وار کیا میرے بو پہ اور میں انشاءاللہ اند تک کوشش کروں گا انشاءاللہ اللہ آپ کو سبر دیا یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد سب کرتے کیا تھے کیا ان کی کوئی دشمنی تھی ان لوگوں کے ساتھ جتنا بدردی سے ان کو ساتھ اس طرح کا یہ ظلم بربریت اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا میں الفاظ میں جس طرح انہوں نے یہ حرکت کیا کیا ماجرہ تھا یہ سر سیمپل سی بات ہے ہم سیدھے سادھے لوگ ہیں غریب سے انسان ہیں نہ ہم دشمنی کرتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہیں میرے والد صاحب ایک مزدور تھے محلے میں ہی ادھر کنٹین تھے ان کی ساتھ میں وہ رشتے کرواتے تھے جتنا وہ کرتے تھے میند کر کے میند مزدوری کر کے ہمارا پیٹ پالتے تھے ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی ہم دشمندار تھے یہ پورا معاشرہ جانتا ہے جب میرے جتنے بھی سٹی کے اور گاؤں کے وہ جانتے ہیں میرے والد صاحب لڑنے والے نہیں تھے وہ تو وہ بڑے اچھے انسان تھے ان کی جتنی اوقات تھی وہ بانٹتے تھے محبت بانٹتے تھے جو کچھ بھی وہ بانٹ سکتے تو انہوں نے ہمیشہ بانٹا کسی پر ظلم نہیں کیا لیکن ان لوگوں نے میرے والد کے ساتھ زیادت کی ہے یہ لوگ بڑے پرانے نا کریمینل ہیں آپ جا کے تھانے میں ان کی وہ چک کریں نا ان کا ریکارڈ انہوں نے پہلے بھی لاسٹ نیئر نا ان کا کوئی گروپوں کی لڑائی ہوئی ہے جس میں ایک بچارہ مظلوم انسان مارا گیا پھر انہوں نے پیسے شہ سے دے کے اور اس کی آواز دبا کے تو وہ معاملہ رفع دفع کر لیا اس کے علاوہ بھی انہوں نے یا جو کسی کے میرے باپ نے میری زندگی تھے میرا باپ اور جب تک میری سانسیں ہیں میں لڑائی کروں گا حق کے ساتھ کروں گا میں اپنے قانون پہ اپنے پولیس والوں پہ سیاستدان جو ہمارے حکمران ہیں میں ان پہ اعتماد کرتا ہوں یقین رکھتا ہوں کہ وہ مجھے حق دلوائیں گے میرے والد صاحب کو انصاب دلوائیں گے انشاءاللہ میں دیکھے کسی بھی تنظیم سے ہمارا کوئی جب میں کہہ رہا ہوں کہ تنظیم سے کوئی لڑائی نہیں کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی ہم کسی تنظیم کو بدنام کر رہے ہیں جو ہم نے دیکھا جو لوگوں نے دیکھا ہم نے صرف وہ بیان کیا ان لڑکوں نے یہاں پہ وہ بھیجز لگائے ہوئے تھے جنہوں نے ہم پہ وار کیا اور میں انشاءاللہ گورنمنٹ سے اس کی اپیل کروں گا کہ بقاعدہ طور پر اس کی تفشیش کی جائے یہ لوگ وہ نہیں تھے یا انہوں نے ان کا نام یوز کیا کیوں کیا کیونکہ میں ہم نے تو جو دیکھا ہم نے وہی بتانا جو ہم نے سنایا ہم نے وہی بتانا جو محلے داروں نے جس جس نے جو دیکھا وہ لڑکے تھے انہوں نے ادھر بیجز لگائے تھے اور ہم کسی تنظیم سے کوئی لڑائی نہیں ہم سب اپنے جگہ خوش رہے ہیں ہم اپنے باپ کے قاتل کے پیچھے ہیں ہم کسی تنظیم کے پیچھے نہیں ہیں تو میں انہیں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ دیں میرے باپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے میرا باپ نے ہتا تھا میرے باپ نے بس آپ سب لوگ ساتھ دیں اور میں آپ کا دشمن نہیں ہوں اور آپ سب لوگ میرے لئے قابل عزت ہو لیکن جس نے میرے باپ کا قتل کیا یا جن لوگوں نے کیا وہ گروپ کبھی بھی میرے لئے قابل عزت نہیں ہو سکتا اپریشیٹ کرتا ہوں پولیس کو ڈی پیو صاحب ڈی ایس پی صاحب ایس ایچ 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 صاحب انہوں نے بہت اچھا کام پوریٹ کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں اور وہ کیس کو اپنا سمجھ کی مجھے ڈی پیو صاحب نے چھوٹا بھائی بولا ہے بیٹا بولا ہے اور انہوں نے بولا ہے ایس ایچ 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 صاحب نے بولا ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ کو انصاف دلوائیں گے اور میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں سیالکورٹ پولیس کا اور ہر اس انسان کا جس کا جہاں تک تعلق تھا ہر اس لڑکے کا جس نے ان کو کالز کی اور میری عباس بنے چاہر میں حکومت پاکستان سے وزیر اللہ پنجاب سے کیا مطالبہ کریں گے آپ کا کوئی مطالبہ ہے میں یہی مطالبہ کروں گا کہ سر نہ مجھے صرف اور صرف دیکھو اس بات کہ کہ میرے والد صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اگر آپ تک پیغام پہنچ دیا تو سر پولیس آپ ہماری ہیلپ کریں پولیس کر رہی ہے لیکن اصلی مسئلہ ان کو پکڑنا نہیں ہے اصلی ان کو سزا دلوانی ہے تاکہ آئندہ سے کبھی ایسے لوگ نہ پیدا ہو ہمارے معاشرے میں میں ایک پاکستانی ہوں اور میں اپنے بطن میں امن چاہتا ہوں اس لئے میں نے یہ راستہ چنا کہ میں گورنمنٹ کو قانونی طور پر ان کے ساتھ لڑوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سب لوگ میرا ساتھ دیں تاکہ آئندہ ایسے جرائی پیشہ ناصر جون سے وقوع نہ کر سکے بسم اللہ الرحیم یہ سیکنڈ ماہی کی رات کو پسور سٹی میں دعوت برٹ صاحب کا مردر کیا گیا جس پہ ان کے بیٹے حمزہ جو ہے ان کا ویڈیو بیان بھی سوشل میڈیا پہ ہمارے سامنے آیا اور ہم اس تکلیف کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں ان کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں سیالکورٹ پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے اس میں جو دو ملدمان تھے ان کو تو بھئی گرفتار کیا وہ زخمی حالت میں ہے ابھی ہسپٹل میں ہے جو ایک اور ملدم ہے وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے اور باقی کی گرفتاری کے لئے ہم نے ٹیمیں تشکیل دی ہیں ہم انشاءاللہ تعالی اس کیس کی تفتیش میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کریں گے اور یہ انشور کریں گے کہ ان مظلوموں کو انصاف ملے